بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک محاورہ ہے دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو تو بڑی نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں مرزا جی کا بھی یہی حال ہے مرزا جی کو بڑا شوق ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے گمان کے مطابق اصلاح کرتے بھی رہتے ہیں چونکہ مرزا جی اپنی عادت سے مجبور ہیں اس لیے بظاہر ان کی اس عادت کا ختم ہونا مشکل ہے اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں ایک شیر ہے جو بریلوی حضرات کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر تو اس طرح کا کوئی شیر ہے مولانا مکی صاحب نے وہ شیر شاید بیان کیا ہو اور نسبت احمد رضا خان صاحب کی طرف کی ہو اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی تو مرزا جی ان کی اصلاح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں پہلے آپ مرزا جی کی گفتگو سن لیں اسی طرح سے وہ مکی صاحب نے اپنے وہ جناب مریدین میں بیٹھ کے وہ لال داڑی والے مولانا صاحب نے کہا کہ جی آمزہ بریلوی صاحب کا ایک شیر ہے وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہوگا استفراللہ اور اس کی نسبت انہوں نے آمزہ بریلوی صاحب کی طرف کی اور یہ صرف مکی صاحب نے نہیں کی ہے ڈاکٹر ازرار صاحب نے بھی کی ہے میری جب ملاقات ہوئی دوہزار آٹھ میں میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کس نے کہانی کروائی ہے کہ یہ آلہ حضرت کا شیر ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن بندوں کے بارے میں قائد ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ شیر ہے یہ تو وہ شیر ہے کہ دوہزار چار میں توسیف راجدی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں طالب الرومان شاہ صاحب وہ مناظرہ آرگے تھے شوکس سیالوی بریلوی سے انہوں نے یہ شیر پڑھ دیا ہے کہ یہ آپ لوگ کے آپ کے بزرگوں کے اشار میں سے ہے انہوں نے کہا جی شاہ جی تسی سید ہو بہت اترام ہے لیکن آپ بتائیں یہ شیر لکھا کہاں ہوا ہے ہم مناظرہ یہی پہ آپ کے کو جتا دیں گے یہ بتائیں ہمارے کس نے چالی منٹ پھر شاہ جی انہوں اوہ والا نہیں لبا جو کہ شاہ جی تکلید کر بیٹسن اپنے بزرگاں دی انہوں نے پھر بوندہ کر کے انہوں نے جو کرنی سی کی تھی یہ جو شیر ہے یہ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے جس کے بارے میں آمزہ بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کتاب کی خرید و فروخت حرام اسے گھر میں رکھنا حرام اسے پڑھنا حرام کہ اس میں شرکیات اور کفریات ہیں اس کتاب سے شیر ہے جس کو آلہ حضرت نے کفریات اور شرکیہ چیزوں کا پلندہ قرار دیا ہے اور آلہ حضرت کی اپنی کتاب بھی نہیں وہ کسی اور صوفی کی لگی بھی ہے انہوں نے اس کا رد کیا جی ناظرین آپ نے سن لیا انجینئر مرزا جہل میں ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مکی حجازی صاحب ان کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جی انہوں نے اس شیر کی نشبت احمد رضا خان صاحب کی طرف کی یہ صحیح نہیں ہے یہ بس انہوں نے تحقیق نہیں کرتے یہ بس سنی سنائی پر چلتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں اس کا پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے اور جی اسی کی وجہ سے وہ طالب الرومان شاہ صاحب جی مناظرہ ہار گئے تھے وہ ان کو حوالہ نہیں ملا کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کی تقلید کر بیٹھے تھے مرزا جی ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ شیر احمد رضا خان صاحب کا نہیں ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اور اگر مولانا مکی حجازی صاحب نے یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے یہ بات درست نہیں ہے لیکن بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ بریلوی بزرگوں کی کتابوں میں یہ شیر لکھوانا ہو ایسا بھی نہیں ہے یعنی کسی حد تک ان کی بات درست ہے احمد رضا خان صاحب کی طرف جو نسبت ہے یہ نسبت درست نہیں ہے لیکن اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ یہ بریلوی حضرات کی مستند کتابوں میں یہ شیر لکھا ہوا ہے اور اس شیر کی انہوں نے تعویل کر کے اس شیر کو صحیح قرار دیا ہوا ہے ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے فتاوہ امجدیہ جلد چہارم یہ فتاوہ امجدیہ بریلوی حضرات کے بہت بڑے مفتی صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی صاحب آزمی کے فتاوہ کا مجموعہ ہے یہ بہار شریعت کے مصنف ہیں مرزا جی آپ تو ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ ہیں انہی کے مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے اور مفتی بھی تھے اور حتیٰ کہ احمد رضا خان صاحب نے پورے ہندوستان کا شرعی قاضی بقیدہ ان کو مقرر کیا تھا تو بریلوی حضرات کے ہاں یہ ایک بنیادی شخصیت ان کی شمار ہوتی ہے یہ ان کے فتاوہ کا مجموعہ ہے اور اس پر چوتھی جلد پر جو تعلیق یعنی حاشیہ لکھے ہیں وہ ہیں مولانا آل مصطفی مصباہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں صفحہ دو سو اٹھتر پر ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے جس میں کئی سارے سوالات ہیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ زید کا یہ شعر ہے وہی جو مصطویع ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیع ہو کر تو پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے شرعان یہ شعر صحیح ہے یا نہیں اس شعر سے کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں اگر ثابت ہوتا ہے تو زید کو کافر کہا جائے گا یا نہیں مفتی امجد علی صاحب آزمی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا شعر ہے اس کا مفہوم جو اس وقت فقیر کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے ذات خدا جس کی صفت استوار الارش ہے اس نے اپنی ذات کا مظہر اتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اترنا کہ یہ نزول کا ترجمہ ہے کنایا ہے کنایا مظہریت سے ہے جیسا کہ حدیث ینزل تعالی الاس سماعی الدنیا میں تعویل کی جاتی ہے کہ مراد نزول رحمت ہے اور آسمان دنیا مورد رحمت خاص اور مظہر تجلی بن جاتا ہے چونکہ یہ شعر کسی بے باق زبان دراز کا کلام نہیں جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے بلکہ ایک واقف شریعت کی طرف منصوب ہے لہٰذا تا حد امکان کلام کی تعویل کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا جی دیکھیں بریلوی حضرات کے صدر الشریع آلہ حضرت کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہندوستان کے شریع قاضی اور آلہ حضرت کے خلیفہ اس شعر کی تعویل کر رہے ہیں اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ شعر ایک واقف شریعت شخص کی طرف منصوب ہے پھر اس کے حاشیے میں آل مصطفیٰ مصباحی صاحب نے حاشیہ یہ لکھے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں وہ لکھ رہے ہیں حضرت آسی علیہ رحمت و رزوان کے اس شعر کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ اس کے مصر اولہ میں یعنی وہ یہاں سے شروع کر کے تقریباً آٹھ نو صفحے تک انہوں نے اس شعر کا دفاع کی ہے آٹھ نو صفحے تک حاشیہ ان کا ہے اور اسی شعر کے دفاع میں ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت آسی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے بقول آل مصطفیٰ مصباحی صاحب کے جو اس فتاوہ کے محشی ہیں اور انہوں نے تعلیقات لکھی ہیں اس فتاوہ پر ان کے بقول اور یہ حاشیہ لکھتے ہوئے کئی صفحوں کے بعد حضرت آسی کا تعارف بھی کراتے ہیں یہ حاشیہ کے اندر حضرت آسی علیہ رحمت زبردست آلم دین صوفی صاحب نسبت بزرگ اور عارف بلہ تھے شعر و شاعری میں بھی ان کا مقام بہت انچا تھا مسئلہ تصوف پر شاعرانہ رنگ میں روشنی ڈالنا اور مجاز کے پردہ میں حقائق و اثرار کی گرا کشائی ان کا طرح امتیاز تھا محض شعر کے زہری مفہوم کو دیکھتے ہوئے ان پر اتراز کرنا جہالت ہے جی ناظرین یہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آگئی کہ یہ شعر بریلوی حضرات کی انتہائی مستند کتاب کے اندر موجود ہے اور اس شعر کیونہ نے تعویل کی ہوئی ہے تعویل کر کے اس شعر کو درست کہا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ شعر ایک واقف شریعت اور صاحب نسبت بزرگ ان کا چونکہ یہ شعر ہے لہذا اس میں ہم تعویل کریں گے تو مولانا مکی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب انہوں نے اگر احمد رضا خان صاحب کی طرف نسبت کی ہے تو یہ نسبت تو واقعی درست نہیں ہے لیکن اتنی گئی گزری بات بھی نہیں ہے کہ یہ شعر بریلویوں کے ہاں درستی نہ ہو آپ دیکھ چکے ہیں بریلوی حضرات کی انتہائی مستند کتاب اور ان کے انتہائی بڑے مفتی اور آلہ حضرت کے محتمد خاص خلیفہ اور ان کے مقرر کی ہوئے قاضی تو انہوں نے اس شعر کے اندر تعویل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے مرزا جی نے ان کی اصلاح کی تو کوشش کی حالانکہ ان کی بات بلکل گئی گزری بھی نہیں تھی لیکن مرزا جی کم از کم دوسروں کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جی تقلید کر کے شعر کی نسبت آلہ حضرت کی طرف کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اصلاح کی اور دوسروں کو یہ ترغیب بھی دی کہ جی تقلید نہ کرو آپ خود تقریباً تیس سال کا عرصہ بریلوی رہ چکے ہیں آپ کے لیے تو اس کی تاقیق بڑی آسان تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ اصلاح کر رہے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہانیاں کروا رہے ہو ان کی آپ اصلاح کر رہے ہیں مکی صاحب کی آپ اصلاح کر رہے ہیں آپ خود کہاں چلے گئے آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ یہ شعر تذکرہ غوثیہ میں ہے حالانکہ یہ شعر تذکرہ غوثیہ میں نہیں ہے تذکرہ غوثیہ کی تردید اعلیٰ حضرت مولانا آمد رضا خان صاحب نے واقعی کی ہے فتح و عریضیہ میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مولانا آمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کفریات ہیں اس طرح کی بات لکھی ہے تردید کی ہے لیکن آپ کی یہ بات کہ یہ شعر اس کتاب کے اندر ہے یہ بات آپ کی بلکل جھوٹ ہے اگر آپ کے پاس تذکرہ غوثیہ کتاب آپ مل جاتی ہے پی ڈی ایف کی شکل میں نیٹ پر موجود ہے آپ تذکرہ غوثیہ میں سے یہ شعر دکھائیں اگر آپ کے اندر حمد ہے ورنہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بھی کسی سے سنی سنائی جو ہے بات کی ہے اور کسی سے سن کر اس کی تقلید کر کے بات کر دی یہ آپ کا جھوٹ ہے کم از کم اسی موقع پر جب آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں کم از کم اس موقع پر تو آپ خود تحقیق کر لیتے کہ میں خود تذکرہ غوثیہ کتاب کے اندر دیکھ لوں کہ یہ شعر تذکرہ غوثیہ کے اندر ہے بھی صحیح یا نہیں یہ آپ کا جھوٹ ہے تذکرہ غوثیہ کے اندر یہ شعر بلکل موجود نہیں ہے اس لیے مکی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تو اس حد تک درست ہے کہ بریلوی حضرات کے جو بڑے بڑے مستند علماء ہیں انہوں نے اس شعر کی تعویل کی ہوئی ہے تو کسی حد تک اس شعر کے ساتھ ان کا تعلق ہے اگرچہ احمد رضا خان صاحب کا یہ شعر نہیں ہے لیکن آپ کی بات تو بالکل غلط ہو گئی نا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تذکرہ غوثیہ کے شعر ہے اور آلہ حضرت نے اس کی تردید کی ہوئی ہے کہاں اس شعر کی تردید کی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب نے اور کہاں لکھا ہوئے ہے تذکرہ غوثیہ کے اندر یہ شعر یہ بالکل خالصتاً آپ کا جھوٹ ہے آپ کو حیاء کرنی چاہیے جب دوسروں پر اس طرح اچھل اچھل کر آپ حملے کریں گے اور اپنی اوقات سے زیادہ چھلانگیں ماریں گے تو مرزا جی آپ کو پھر زلیل ہونا پڑے گا جیسا کہ یہاں آپ کی زلط نمائع ہو گئی کیونکہ مرزا جی کی گفتگو سن کر ایک عام آدمی یہی تأثیر لے گا کہ بریلوی حضرات کا اس شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اس کو غلط اور کفر سمجھتے ہیں حالانکہ ہم نے بقیدہ مضبوط حوالوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ بریلوی حضرات نے اس شعر کی تعویل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے اب یا تو مرزا جی یہ دکھا دیں تذکرہ غوثیہ کے اندر یہ شعر اور اس کا ثبوت پیش کر دیں یہ کم از کم درجہ پھر یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں اور یہ ویڈیو کلپ یعنی قرآن کلاس نمبر 91 جس کے اندر مرزا جی نے یہ گفتگو کی ہے اس کو ڈیلیٹ کروا کے اس کی اصلا کر کے دوبارہ اس کو اپلوڈ کروائیں اور اگر مرزا جی ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ مرزا جی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین